تھامسن ٹونی جی ہاں تھامسن ٹونی نام تھا اس کا انتہائی بدنصیب اور غریب انسان ماں باپ بہن بھائی یار دوست الغرز کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اکیلا ہی زندگی گزار رہا تھا ایک روز قسمت خراب اس کی کہ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ راستے میں ازراہِ ہمدردی کسی انسان کی طرف لپکا کہ کوئی شاید بے ہوش پڑا ہے لیکن اسے کسی نے قتل کیا ہوا تھا بیچارہ بے گناہ ہی پھس گیا پولیس والے اسے اٹھا کر لے گئے اور عدالت نے اسے چودہ سال قید با مشقت کی سزا دی اس نے بہت کوشش کی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مگر ناکام رہا جیل میں سوچا کہ یار زندگی میں تو میں نے کبھی کچھ کیا نہیں کوئی ایسا کام کروں کہ باہر نکلو تو لوگ کہیں کہ ٹونی تیری کیا بات ہے تو جیل میں بھی فارغ نہ رہا ایک نوکھا کام کیا ہے جس وقت اس نے یہ سوچا تو اتنے میں جیل کے عملے نے آ کر کہا کہ آپ کے لیے کھانا ہے اس نے کھانا لیا ابھی کھانے ہی بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا کہیں سے ایک چھوٹا سا چیونٹا جو ہے وہ کھانے کی طرف آ رہا ہے اسے ترس آیا کہنے لگا یار چھوٹے تو بھی مجبور ہے میں بھی مجبور میں بھی جیل میں ہوں اور تو بھی جیل میں ہے یہ لے یار تو میرے ساتھ کھانا کھا اس نے چھوٹے کو کھانا کھلانا شروع کیا اس کے بعد جب جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا چھوٹا وہاں پر چلا آتا اور یہ ایک معمول بن گیا وہ ہر روز کھانا کھاتے وقت اسے چھوٹے کو بھی کھانا کھلاتا ایک روز ایسا ہوا کہ وہ کھانا کھانے بیٹھا تو چھوٹا نہیں آیا ٹونی نے ادھر ادھر اسے تلاش کیا بگر نہ ملا ٹونی کے ذہن میں ایک ترقیب آئی ٹونی نے سیٹی بجائی اور پہلی سیٹی میں چھوٹا کہیں سے نکل کر باہر آ گیا وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اب یہ معمول بن گیا کہ جب وہ سیٹی بجاتا چھوٹا باہر نکل آتا یہ ان کے لئے ایک نیا مشغلہ تھا وہ اب روزانہ چھوٹے کو جب جی چاہے اسے بلاتا سیٹی مارتا اور وہ چلا آتا ایک روز بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو میں کچھ سکھاؤں چھوٹا پل کر تقریباً ایک انچ کے برابر ہو گیا تھا اس نے چھوٹے کی طرف دیکھا اور سیٹی بجائے کر چھوٹکی بجائی آج اور کا لور وقت گزرتا رہا اسے سکھاتا رہا آہستہ آہستہ ایک دن اچانک اس نے دیکھا کہ چھوٹیا چھوٹکی بجانے سے ڈانس کرتا ہے اور سیٹی بھی بجاتا ہے وہ بڑا خوش ہوا اور خوشی سے اچھل پڑا کہ میری محنت ضائع نہیں ہوئی وقت گزرتا رہا اس کے چودہ سال سزا کے پورے ہو گئے مسٹر ٹونی تھانسن ٹونی آج آپ کی سزا پوری ہو گئی جیلر نے کہا اس کی طرف کچھ رقم اور اس کے کپڑے ٹونی کو دی دیئے ٹونی نے چلتے وقت اس چھوٹے کو ابھی اپنے کوٹ کی جیم میں رکھ لیا جب باہر نکلا تو ایک ریسٹوران کی طرف گیا بھوک بہت لگ رہی تھی اس نے سوچا پہلے چل کر کچھ کھانا چاہیے کھانے کی میز پر بیٹھ کر اس نے آرڈر دیا کھانا ویٹر دے کر چلا گیا پھر اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس ویٹر کو اپنا کیا ہوا تماشا دکھاؤں جو میں نے اتنے سالوں میں ایک چھوٹے کو تیار کیا ہے وہ میرا ہنر دیکھ کر خوش ہو جائے گا اس نے چھوٹے کو باہر رکھا پہلے سے آزمایا چھٹکی بجائی اور سیٹی بجائی تو چھوٹے نے ناج کر سیٹی بجائی وہ بڑا خوش ہوا پھر اس نے آواز دیا ویٹر اس نے کہا یا سر یہ چھوٹے کو دیکھ رہے ہو اس نے کہا اوہ ایم سوری سر اس کے کاندے پر جو رمار رکھا تو اس نے دے کر مارا اور چھوٹا وہیں مر گیا اوف ٹونی نے سر پکڑ لیا اس کی چودہ سال کے محنت اس کی چودہ سال کے محنت ضائع ہو چکی تھی موسیقی موسیقی